نمازکار اس میں بڑی خبر آپ کرنال سے دیکھ سکتے ہیں کرنال کے کنسپورہ روڈ پر کس طرح سے ابھی کچھ ہی دیر پہلے ایک بڑا حادثہ ہونے سے بچ گیا ٹرک تھا اور دونوں ہی ٹائر جو اس کے بلاسٹ ہو جاتے ہیں کس طرح سے کرنال کے کنسپورہ روڈ پر دونوں ٹائر بلاسٹ ہونے کے قارن کس طرح سے جو ٹرک تھا وہ سڑک کے بیچوں بیچ دو ہے ڈیوائیڈر کو توڑتا ہوا دوسری طرف آ گیا اور سبجی کی ریڈی وہاں پر ایک لگی ہوئی تھی اس کے اوپر جا چڑھا گنیمت یہ رہی کہ سبجی کی ریڈی کا جو چالک تھا وہ پیچھے کھڑا وہ تھا اور اس میں کوئی سبجی نہیں لے رہا تھا نہیں تو بڑا حادثہ ہو سکتا تھا آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ڈیوائیڈر کو توڑتے توڑتے جو ٹرک ہے وہ دونوں ٹائر بلاسٹ ہونے کے بعد کس طرح سے دکان میں گستا گستا بچا اور ایک بڑا حادثہ ہونے سے بچ گیا گنیمت یہ رہی کہ کئی لوگ یہاں پر کھڑے تھے جو بال بال بچے نہیں تو بڑا حادثہ ہو سکتا تھا سبجیاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے نیچے بکھری ہوئی ہیں کیونکہ یہاں پر ایک سبجی کی ریڈی تھی جس کو سائیڈ میں کر دیا گیا اور دونوں ہی ٹائر جو ہے بلاسٹ ہو جاتے ہیں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں چلتے چلتے دونوں ٹائر بلاسٹ ہو گئے اور ان دکانوں میں بھی گستا گستا بچا اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو آس پاس تمام سبجی والے تھے کیا بتانا چاہیں گے کیسے ٹرک کے دونوں ٹائر بلاسٹ ہوئے اور کیسے حادثہ ہوا سرو درستہ آ رہے تھے یہ اچانا کس کی ٹائر پھٹ گئے اس پر کنٹرول نہیں ہویا پھر ہی داری اس سائیڈ آ جائے بار کوئی حادثہ ہوتے ہوتے بال بال بچ گئے کئی لوگ کھڑے تھے یہاں پر سبجی کے دکان دے کسٹمر کھڑے تھے حادثہ ہوتے ہوتے بال بال بچ گئے اپرہ تفری مچ گئی تھی تو بچا ہوا گیا کیسے ہوا یہ حادثہ اور یہ ایک دم سے ہوتا سکر مناو بغمان کا پرماتما کا جو کوئی در سے اتنی گاڑی آ رہی رہی تھی جو کوئی لوگ بھی نہیں تھے جو بچا ہوا گیا نہیں تو بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا ایک ٹائر فٹا جب دوبارہ ڈیوائیڈر پہ چڑھا تو اس کے بعد دوبارہ ٹائر دوسرا بھی فٹ گیا تو یہ بہت ہی بڑی وہ ہے کہ سب کا بچا ہوا بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کرنال کے کھنچپرا روڈ پر یہ حادثہ ہوتا ہے کھنچپرا روڈ جو کرنال کے کونونٹ سکول سے آگے بڑا کھڑا کی طرف جاتی ہے بڑا کھڑا روڈ پر یہ حادثہ ہوتا ہے یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کے دونوں جو ٹائر ہیں وہ ٹرک کے بلاسٹ ہو جاتے ہیں اور کس طرح سے گنیمت یہ رہی کہ جو لوگ ہیں وہ بال بال بچ کے کئی لوگ یہاں پر کھڑے سبجی خرید رہے تھے نہیں تو بڑا حادثہ ہو سکتا تھا اس سمیں جو ٹرک کے ڈرائیور ہیں ان سے بھی بات چیت کرنا چاہیں گے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ہی ٹائر جو ہے بلاسٹ ہو کے بھئی کیا بتانا چاہیں گے کہاں سے کہاں جا رہے تھا اور کیسے ٹائر بلاسٹ ہو کے گاڑی ادھر آگئی بھائیو جی یہاں سے ادھر کرنال کی طرف جا رہے تھے ایٹھے جو جردے یہاں سے نا تھوڑا جام لگا میرے کوئی اتر سے نا اونچہ بھیلی ہوگے گھومنا تھا جی میرے آگے ٹائمپو تھا جی سپاڑی بڑا بچاتر ہے کوشش کر کے جن میرے ٹائمپو ان نیچے آگے تبنے کے لیے کوشش تو میں نے بتائی رہی کہ میں بچے گا بچے گا میں نے نوکہ یہ کہہ کنیوکتی مرنا جائے دونوں نے اس کے چکر میرے آگے بھائی بھائی بڑی مشکل سے بریک لگائی ہوگی نہیں تو دکانوں میں جا گستا ٹرک کوشش تو میں نے بہت زیادہ کر جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کوشش کافی زیادہ کیوں نہیں تو اس دکانوں میں بھی ٹرک گستا تھا یہاں پر ایک جو ہے ریڈی کھڑی تھی سبجی کی ریڈی کھڑی تھی اور کس طرح سے جو حادثہ ہوا ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ ڈیوائیڈرز کس طرح سے سامنے بودھا کھیڑا کی طرح سے یہ جو ٹرک ہے وہ کونونٹ سکول کی طرف جا رہا تھا اور کس طرح سے اس روڈ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈیوائیڈرز کو توڑتا توڑتا ایک ٹر بلاسٹ ہوا یہاں پر آتے آتے دوسرا ٹر بلاسٹ ہوا اور وہاں پر سبجی کی ریڈی کھڑی تھی اس کے اوپر چڑ گیا نہیں تو بڑا حادثہ ہو سکتا تھا دکانوں میں گست سکتا تھا دونوں ٹر جو ہے بلاسٹ ہو گئے ہیں کرنال کے کنچپرہ روڈ سے سمیابی الائیت تشیری دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سب اس اپیل کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کیجئے گا کنچپرہ روڈ پر یہ حادثہ ہوا ہے بڑا حادثہ ہونے سے بچ گیا ہے گنیمت یہ رہی کہ ٹرک کو بڑا حادثہ ہونے سے پہلے سنبھال لیا گیا ورنہ یہ ٹرک جاتا ان دکانوں کے اندر دکانوں کو توڑتا لوگوں کی جان بھی جا سکتی تھی اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور آپ لوگوں سے اپیل ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے تو آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ جو فالتو میں کرے ہیں پلیز گھر جائیں کرپیہ کر کے گھر جائیں جن کی دکانیں وہ رہیں لیکن باقی لوگ گھر جائیں کیونکہ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے ایسے میں نیموں کا پالنا کرنا جروری ہے اور فیلحال یہ جو ٹرک ہے وہ کنجپورا روڈ کے پاس اس کا حادثہ ہوا ہے دونوں ٹائر ہٹ گئے ہیں انینتریت ہو گیا انینتریت ہونے کے بعد جو ڈیوائیڈر ہے اسے توڑا اسے توڑنے کے بعد انڈر کنٹرول ہو گیا اور کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے یہ ٹرک دوسری طرف آ گیا اور جب دوسری طرف آیا تو جو رہیڈی کھڑی ہوئی تھی ایک سبجی کی اسے سامان بھی گر جاتا ہے اور بڑی مشکل سے اس رہیڈی والے کو بچایا جاتا ہے رہیڈی کو سائیڈ کیا جاتا ہے اور رہیڈی کا جو سامان ہے وہ دکان کے اندر رکھا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مہج کتنا فاصلہ رہ جاتا ہے دکان اور ٹرک کے بیچ میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا یہاں پر ٹرک کو روک لیا گیا اگر ٹرک نہ رکھتا تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا حادثہ ہو سکتا تھا دکان کے اندر ٹرک جاتا اور اندر اگر ٹرک چلا جاتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اور بڑا حادثے میں کسی کی جان بھی جا سکتی تھی لیکن گریمت یہ رہی کہ ٹرک کو سمیں رہتے روک لیا گیا اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے فلال دونوں ٹائر جو آگے کے دونوں ٹائر ہیں وہ فٹ جاتے ہیں اور فٹنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹرک کا ڈرائیور ہے وہ ٹرکوں کا جو ٹائر ہے وہ بدلنے کا پریاس کر رہا ہے اور بڑی مشکل کے ساتھ ٹرک کو نیانترت کیا گیا کہاں پر حادثہ ہوا وہ ہم آپ کو ایک بار بتا دیتے ہیں کنپورا روڈ کے پاس بڑا کھیڑا والا جو روڈ ہے وہاں پر یہ حادثہ ہوا اس روڈ سے وہ ٹرک جا رہا تھا ٹرک نیانترت ہوتا ہے ٹرک کا ایک ٹائر فٹتا ہے اور ٹائر فٹنے کے بعد جو ٹرک ہے وہ ڈیوائیڈر کو توڑتا ہوا دوسری طرف آ جاتا ہے اور جیسے ہی دوسری طرف آتا ہے تو دوسرا ٹائر بھی فٹ جاتا ہے اور ٹرک ڈاما ڈول سٹیتی میں آ جاتا ہے لیکن اسے اور نیانترت ٹرک کو نیانترت کرنے کا پریاس کیا جاتا ہے اور بہت کم سپیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کم دوری پر یہ ٹرک رہ جاتا ہے ورنہ اگر ٹرک اندر دکان کے چلا جاتا تو بہت بہت بڑا حادثہ ہو جاتا آپ لوگوں سے اپیل ہے لوگ ڈاؤن چل رہا ہے لوگ ڈاؤن کے نیموں کا پالن کیجئے ٹرافک نیموں کا پالن کیجئے تاکہ ایسے حادثوں پر بریک لگائی جا سکے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور باقی تمام خبروں کے لیے جڑے رہیے کرنال بریکنگ نیوز کے ساتھ نمسکار